لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر چیز میں عدب بہت ضروری ہوتا ہے اور جب عدب چلا جاتا ہے تو انسان بے عدب ہو جاتا ہے اور جو بے عدب ہوتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے اسی طرح دعا کے بھی عداب آتے ہیں احادیث کی روشنی میں حضرت عبی بن عقاب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جامعہ ترمیزی کی روایت ہے کہ جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لئے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لئے دعا مانگتے پھر اس شخص کے لئے دعا مانگتے تو پہلے اپنے لئے مانگنا اللہ کریم کے سامنے آجزی کے لئے ہے کہ اللہ کریم سب ہی کی دعاوں کو قبول کرتا ہے میں بھی مانگتا ہوں پھر اس کے لئے بھی مانگتا ہوں جس نے دعا کے لئے کہا ہے اچھا سننے بی دعوت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتیلیوں کا رخ سامنے ہو ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو اسی طرح فضالہ بن عبید یہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا اس نے نماز میں دعا کی کہ جس میں نہ اللہ کریم کی حمد کی نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو حضور نے فرمایا اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی پھر آپ نے اس کو بولایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کریم کی حمد و ثنا کرے پھر اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے تو اس حدیث کو جامعہ تربیزی میں بھی روایت کیا گیا ہے سنن عبی دعود میں بھی آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ابو زہر سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے الحاس اللہ سے مانگ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کریم کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتمہ اور مہر ٹھیک لگانے کا کیا طریقہ ہے آپ نے فرمایا کہ آخر میں آمین کہہ کے دعا ختم کرو تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ کریم سے ٹے کرا لیا اسے بھی سنن ابی دعود میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح جامعہ درمزی اور سنن ابی دعود میں ایک اور روایت آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی دعاوں میں شامل کرنا اور ہم کو نہ بھول جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے یہ کہا کہ بھائی یہ جو کلمہ کہا ہے اگر مجھے اس کلمے کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا کہ حضور نے جو مجھے بھائی کہا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی سنت ڈالی کہ مسلمانوں جب تم میں سے کوئی حاضری کرنے لگے تو دوسرے لوگ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں نہ بھولنا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد ہے نہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کعبت اللہ جا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی تو بہرحال دعا مانگنے کے لیے اخلاص بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ عدب میں یہ ہے کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے ہاتھوں کا اٹھانا جو ہے وہ لازم نہیں ہے لیکن اٹھایا جائے تو مستحب ہے کیونکہ بہت ساری دعا ہیں جن میں آہاب ہاتھ نہیں اٹھاتے جیسے سفر کی دعا ہے مثال کے طور پر اور بھی بہت ساری دعا ہیں مجھے سے نکلنے کی مجھے داخل ہو رہے کی لیکن ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے سے زیادہ آجزی انسان کی ظاہر ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں دعا مانگنے کے بعد پھر دعا ختم بھی درود شریف پر کریں سبحان اللہ تو کیا ہی بات ہے آغاز میں بھی اور اینڈ میں بھی پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گرگرڑا کے مانگیں اور کبھی کوئی دعا کے لیے آپ سے کہے تو اس میں پہلے اپنے لیے مانگیں پھر اس کے لیے مانگیں کہ انسان آجزی ہو انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دل میں یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے دعا کا کہہ رہے ہیں تو اپنے لیے مانگیں تاکہ آجزی پیدا ہو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دوسرے کے لئے بھی مانگیں بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پوری فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ